اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم رسولہ الكریم اما بعد خدا کے نام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے اس کے کرم پر ہم ناز کرتے ہیں اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے اور اس مالک دو جہاں کی حمد ستائش جس کی خدای و کبریائی کا فریرہ بحر کے پاتال اور بر کے ذرات سے لے کر فضا اور خلا کی بے کراوسعتوں تک اور فرشتا عرش لہرا رہا ہے جس نے دانے کے سینے پر شجر رکھ دیا جس نے سنگ کے پہلوں میں شرر رکھ دیا جس نے قطرے نیسا میں گوھر رکھ دیا یہ لوح و کلم ارد و سماوات اسی کے ہیں یہ پھیلے ہوئے ہر سمت کمالات اسی کے ہیں تاہد نزل سبت نشانات اسی کے ہیں لہروں کی زبا پر ہے اسی کا وظیفہ یہ سمندر بھی ہے اسی کی حیبت کا صحیفہ کروں کیوں نہ بیا حمد سنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی کروں کیوں نہ بیا حمد سنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی کیا دل گزل میری ہر خطا کو یوں مجھ پر مہربانی کی انتہا کی میں کرتا رہوں گا تیرا شکر یا رب جب تک میری زندگی نے وفا کی میں کرتا رہوں گا تیرا شکر یا رب جب تک میری زندگی نے وفا کی مجھے آس بہت ہے بخشیس کی اس سے مجھے آس بہت ہے بخشیس کی اس سے رحم کرنا عادت ہے میرے خدا کی اور درد و سلام کی ذلی سوغات ہو اس نبی عربی امی پر جس کے نور عالم تاب سے کائنات کے ذرے ذرے تک ہدایت کی روشنی پہنچی جس کو مخلوقات عالم پر فضیلت کا تاجے گوھر بار پہنایا گیا جس کے طفیل علم و حکمت کا گلے صدا بہار انسانیت کو عطا ہوا عرش پل فرش پل کیا گلی کیا نگل ہر جگہ جس کی ہے دوم دام ان پہ لاکھوں کرونوں سلام ان کے جیسا حسی کوئی ہے ہی نہیں حسن جن پر ہوا ہے تمام ان پہ لاکھوں کرونوں سلام گرامی قدر، عربی علم و فضل، قابل سب افتخار، مہمانان علوان، مائیں اور بہنیں اور حاضری میں جلسا بڑا مبارک دین ہے، بڑا مبارک پروگرام ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس محفل کی حاضری کو اپنی خوش قسمتی کی میں آراج سمجھ رہا ہے اس لئے کہ یہ مجلس اس مقدس حدیث کے عنوان پر منعقد ہو رہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی کہ نکاح کرنا میرے سنت ہے تو آئیے اس مبارک مجلس کا بقائدہ آغاز کرنے کے لئے کلام پاک کی تلاوت کے لئے میں دعوت دیتا ہوں قاڑی عمران پارخیتی صاحب کو موصب تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَالَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا یُصْلِحْنَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْحِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ضدوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَحِيمًا صدق الله العظيم ما شاء الله مکرمی سامعین اس عالم رنگ و بوم منعقد ہونے والی ہر مجلس کسی نہ کسی عظیم المرتبت شخصیت کی صدارت میں ہوا کرتی ہے تو آج کی ہماری اس مبارک مجلس کی صدارت کے لئے خطیب شیری بیان عاشق رسول متبع سنت حضرت مولانا قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہن کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ حاضرین میرے اس انتخاب کو تسلیم فرمائیں گے اب میں ہماری آج کی اس مجلس کے مہمانِ خصوصی اور مجلس کے روحِ روان حضرت مفتی عفیف عبدالغنی صاحب یوکے دامت برکاتہن کا بھی تہے دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس مجلس میں شرکت فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ کی خدمات کو شرفِ قبولیت سے نواز کر دارین نے عجرِ عظیم عطا فرمائے اور دیگر مہمانانِ کرام جو جلوہ افروز ہے ان تمام کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں حدیعِ سلام و محبت پیش کرتا ہوں اور بے حد ممنون ہوں کہ کثیر مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو شرفِ قبولیت سے بخشا محترم حضرات خالی کے عرض و سما کا ہم ضعیف و کمزور بندوں پر یہ احسانِ عظیم ہوا کہ ہم فیض ویل فیر عید ترست کی طرف سے مدرسہ انوار القرآن لنبایت اور حضرت مولانا قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اجتماعی نکاح یعنی سمح لگن منعقید کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترم حضرات فیض ویل فیر عید ترست حضرت قاری صاحب رحمت دامت برکاتہم اور ان کے رفقہ کی سرپرستی میں قوم و ملت کی بے لاث خدمات انجام دے رہی ہے ہمارے اسی لنبایت صورت میں فیض ویل فیر عید ترست میں حضرت قاری صاحب کی سرپرستی میں دوہجار اکیس میں سلٹالیس اجتماعی نکاح دوہجار بائیس میں ایک سو ایک اجتماعی نکاح اور اسی سال جنوری میں عرصت اجتماعی نکاح اور آج اتھائیس جولائی کو بیس اجتماعی نکاح منعقید کیے ہیں اسی طرح یہ محبوب ترست دیگر شہروں میں بھی ہر سال اجتماعی نکاح منعقید کرتی رہتی ہے مکرمی سامعین فیض ویل فیر عید ترست حضرت قاری صاحب اور ان کے رفاقہ کی سلپرستی میں غریبوں مسکینوں بیواؤں اور محتاجوں کے لئے کیت کا انتظام کرنا ان کی ضروریات کا پورا کرنا اور اس سے بلکل ان کو سلائی مشین وغیرہ جیسی چیزیں دے کر ان کو خود کفیل بنانے کا کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ فیض ویل فیر عید ترست کے تمام ممبران کو اور حضرت قاری صاحب اور ان کے رفاقہ کی اس خدمات کو شرف قبولیت سے نواز کر اپنی رضا مندی کا پروانہ نشیب فرمائے اسی طرح ہمارے وہ حضرات جنہوں نے دین رات ایک کر کے اس پروگرام کو قائم کیا ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور دارین میں عجر عظیم عطا فرمائے اب میں حضرت قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تمہیدی کلمات ارشاد فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیدی کلمات پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے مہمانان کرام دور دور سے آئے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا جتنا شکر ادا کروگے اتنا زیادہ نعمتوں سے مالا مال کروں گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کا جس نے لوگوں کا شکر نہ ادا کیا اس نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمانوں کو ٹروفیا دی جائے بوکے دیا جائے گل دستے دیے جائے اور ان کا استقبال کیا جائے ان کا احترام کیا جائے اور ان کو اہلن و سہلن و مرحبن بکن کہا جائے تو میں اس کے لئے سب سے پہلے اعلان کروں گا خود میرا نام یہاں پر موجود ہے تو میں ہمارے رئیز بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے دو ٹروفی دی جائے گی ایک ٹروفی جو ہے وہ زینب ہسپیٹل میں صبح میں دی جانے والی تھی لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہاں پر وہ ٹروفی نہیں دی گئی کچھ انتقال ہوئے جس کی وجہ سے وہاں ٹروفی کا رسم ادا نہیں کیا گیا تو وہ ٹروفی جو ہے لیٹ آپ لوگوں کی طرف سے لیٹ یونوس لطیف عورا والا کی طرف سے ایک ٹروفی مجھے دی جائے گی اور ایک ٹروفی جو ہے وہ مدرسہ انوار القرآن کی طرف سے وہ بڑا کاغس کھان گیا مدرسہ انوار القرآن کی طرف سے دیا جائے گا تو میں میرے بھائی رئیس بھائی کو کہوں گا کہ وہ بڑے اچھے پیارے ہمارے بھائی ہیں اور بہت لمبے زمانے سے ہمارا ایک تعلق ہے وہ دونوں ٹروفی مجھے پیش کریں گے انشاءاللہ بھائی دوسرے نمبر پر اسی طرح دو ٹروفی پیش کی جائے گی ہمارے بھائی مولانا حزیفہ صاحب کو مولانا حزیفہ صاحب کو پیش کی جائے گی میں درخواست کروں گا ہمارے اسلم بھائی چائنیز سے کہ وہ دولوں ٹروفی مولانا حزیفہ صاحب کو پیش کریں ایک حاجی لیٹی لطیف یولوس اوڑا والا ٹرش کی طرف سے ایک مدرسہ انوار القرآن کی طرف سے تو مولانا حزیفہ کے لئے سب لوگ احلن و سہلن کہیں ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں اور اسلم بھائی ان کو دونوں ٹروفی پیش کریں گے انشاءاللہ ہمارے ایک تیسرے مہمان ہے حاجی جنید اوڑا والا جو میرے یہاں دائیں طرف بیٹھے لیکن آپ کو ایک تاجب کی بات بتاؤں یہ اللہ کا بندہ کئی دن پہلے عمرے میں عمرے سے یہ گئے اسٹمبول یعنی ترکی ترکی سے یہ گئے انگلینڈ یوکے اور یوکے سے جب یہ انڈیا آئے ہیں شاید انہوں نے اپنے گھر میں صرف بیگ رکھا اور ان کو پتا چلا کہ ہمارے لیمبائیت میں میٹی کھاڑی میں سباش نگر میں آزاد نگر میں ویجلپور میں ناؤساری میں جہاں پانی کا جو پرابلم آیا کھانے کھانے کے لوگوں کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو گیا رات رات بھر لوگ گھر سے بیگر ہو گئے یہ اللہ کے بندے نے صرف اپنے گھر میں بیگ رکھا اتنا نمبہ سفر یعنی میرے خیال سے چالیس گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جو آدمی آتا ہے آنے کے بعد نہ بیوی سے ملاقات نہ بچوں سے ملاقات یہ اس وقت سے جو گھومے جا رہے ہیں برابر آج بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور آپ سب کو تاجب ہوگا یہ جیسے آج صبح میں ہم زینب ہسپیٹل میں تھے وہاں تین سو کیٹریک آپریشن ہوئے سات سو ڈائیالیسیس کا پروگرام ہوا یہاں ہم سمولگن میں آئے ہیں بیس نکا کے لیے یہاں سے ہمارا سفر اجمیر کا ہوگا اور اجمیر کی درگاہ پر الحمدللہ وہاں پچاس سمولگن ہونے والے ہیں پھر وہاں سے ہمارا سفر مالگاؤں کا ہوگا وہاں چالیس سمولگن ہونے والے ہیں تو اطلاع لمبہ سفر جو یہ آدمی آئے ہیں اور تیک ہی آئے ہیں ہمارے حاجی جنید اورا والا میں قیسر بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے ہیں اور ہمارے حاجی جنید کا استقبال کریں اور دونوں ٹروفی ان کو بھی پیش کریں گے انشاءاللہ جزاکو اللہ اب آپ کو ایک بہت خوش خبری سنانے جا رہا ہوں آج تک معلوم نہیں لمبہیت میں جیسے بھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے بہت سارے سمول اگن ہوئے زینب ہسپیٹل میں بہت سارے کیٹ ٹریک ہوئے اور بہت سارے ڈائیالیسس ہوئے اور مالے گاؤں میں جو سمول اگن ہوئے وہ ایک ہزار کے اوپر زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی اجمر میں بھی پہلی مرتبہ ہم سمول اگن کے لیے الحمدللہ جا رہے ہیں تو مجھے کہنا ہے کہ آج یہ جو کاروائی ہو رہی ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پندرہ سے بیس سال سے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ سب کرانے والا جو ٹرسٹ ہے وہ انگلینڈ میں ہے برطانیہ میں ہے وہ ٹرسٹ کا نام ہے فیز ویلفیر ایڈ فیز ویلفیر ایڈ جس کے بانی مبانی ہے اور جس کے ذمہ دار ہم یہاں دو بھائی بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتون جو اس وقت نہیں آئے ہیں کرون کے ساتھی مولانا شوائد پٹیل صاحب دامت برکاتون وہ بھی نہیں آئے ہیں لیکن یہ لوگ آ کر گئے ہیں گدشتہ سالوں میں مولانا مفتی محمد علی صاحب بھی آئے ہیں اور مولانا شوائد پٹیل بھی آئے ہیں لیکن آپ نے ہر وقت نام سنا ہوگا مفتی افیف مفتی افیف مفتی افیف جو صرف نام میں ہم جانتے تھے ہم نے فیس ٹو فیس ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا یہ اللہ کا حسان ہے یہ سال میرے یہاں بیٹھے ہوئے حضرت مفتی افیف صاحب یہ پہلی مرتبہ یہ سارے پروگرام کے لئے انڈیا تشریف لائے ہیں آپ ان کے لئے بہت دعائے کریں اور یہ بھی بہت لمبا سفر تہہ کر کے آئے آج صبح میں ان کو ائرپورٹ پر لے جانے کے لئے حالکہ انڈیا میں دممن کے رہنے والے لیکن ائرپورٹ پر کیوں جانا پڑا کیونکہ یہ بھی گئے تھے عمرہ میں عمرہ سے گئے بیت المقدس اور بیت المقدس سے یہ آئے حیدراباد اور حیدراباد سے یا آئے صورت اور صورت سے ابھی یہ ہمارے ساتھ میں ہے پھر ہمارے ساتھ اجمیر میں پھر ہمارے ساتھ مالے گاؤں میں مطلب لمبا سفر کر کے یہ جوان اللہ کے ولی یہ عالم ربانی فید سبحانی اس وقت ہمارے درمیان میں مفتی عفیف صاحب میں بہت ہی درخواست کروں گا ہمارے معنی غلام رسول صاحب کو کہ معنی غلام رسول صاحب آئے اور مفتی عفیف صاحب کو دونوں ٹروفی دے کر ان کا استقبال کریں اور ہم سب ان کو احلن و سالن و مرعب مکم کہیں یہ ہمارے مفتی عفیف صاحب ہمارے درمیان میں اور پہلی مرتبہ ہمارے اس طرح کے پروگرام میں آئے ہیں اللہ ان کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے آئیے معنی غلام رسول صاحب بھائی معنی غلام رسول کو دونوں ٹروفی دے دے مفتی عفیف صاحب کو پیش کریں مولانا نیچے دیکھنا آپ کو انہیں رئیس اسلام یہ تو وہ ہوگی ٹروفی کتم ہوئی نہیں بھائی وہ رئیس پلاسٹیک پہنچا نہیں پلاسٹیک پہنچا نہیں الحمدلہ ٹروفی کا سلسلہ مکمل ہوا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر بوکے رکھے ہوئے ہیں پھول بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں وہ دیے جائے سب سے پہلے ہم یہ پھول پیش کریں گے ادریز بھائی جسات یوکے کو اور ان کو دینے والے ہوں گے رفیق بھائی رفیق بھائی آ جائے اور ہمارے ادریز بھائی کا استقبال کرے ادریز بھائی یوکے یہ بھی انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں ادریز جسات یوکے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ ادریز بھائی بیوی کے ساتھ آئے ہو آہ تو یہ ان کو دے دے گا آپ کون رفیق بھائی رزین رائیز بھائی کے بیٹے ہو کب اتنا لمبا ہو گیا رزین کھڑے رہے بیٹا رزین اور بھی بوکے پیش کریں گے ایک بہت بڑے مہمان ہمارے آئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے جن کا نام ہے فیروز بھائی فیروز بھائی آگے بڑے رزین اپنے ہاتھوں سے ان کا بھی استقبال کریں فیروز بھائی ساؤتھ افریقہ کہ ساؤتھ افریقہ سے ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے جی اب میں دعوت دوں گا رفیق بھائی کون ہے وہ گئے ہیں زہور بھائی آئیے زہور بھائی اب آ جائے اور زہور بھائی آ کر دو آدمی کو بکے دیں گے ایک تو ہمارے مناف بھائی جو ڈممن سے آئے ہیں مناف بھائی جو ڈممن سے آئے ہیں اور نمبر دو سادک بھائی جو UK سے تشریف لائے ہیں سادک بھائی جو بلیک بھائی UK ماشاءاللہ یہ بھی انگلینڈ سے آئے ہیں UK سے آئے ہیں بلیک بھائی سے آئے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں کبھی میری دعوت نہیں کروای لیکن جانتا ہوں میں ان کو ماشاءاللہ اب میں ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے یاسر بھائی جھاپا ان کو کہوں گا کہ وہ کھڑے ہو جائے اور ہمارے معنی غلام رسول کو گل دستہ دے 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 گل دستہ یہاں سے لے لے آپی راسیف گل دستہ دے 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 معنی غلام رسول صاحب کو یہ گل دستہ پیش کیا جائے اب میں ہمارے محسین دوا والے کو کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں یہاں پر اور ہمارے سلیمان بھائی کولا تڑکیشور سے آئے ان کو بھی پھول دے کر ان کا سواگت کرے سلیمان بھائی کولا بھائی رئیس بھائی پہنچے رئیس بھائی پلاچتی کہاں پہنچے نہیں پہنچے ابھی تک راستے میں ان کی ٹرین بہت لیٹ رہتی ہے بھائی چلو ان کا استقبال بعد میں کیا جائے گا مولانا جو اعلان کرنے والے کون ہے مولانا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کا وقت لیا اب آپ کا ہو تو میں آگے اعلان بڑھاؤں تو میں اب جی اب میں بلاؤں گا ہمارے مفتی افیف صاحب کو جو پہلی مرتبہ ہمارے درمیان میں آئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو ایک بات بتاؤ یہ ہمارے مفتی افیف صاحب جو یہ حافظ بھی ہے کاری بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے اور اپنے زمانے کے مدرلس بھی ہے اپنے زمانے کے امام بھی ہے اور ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مفتی افیف صاحب ہے ان کا میں نے ابھی تھوڑا انٹروڈکشن معلوم کروایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے تعلیم حاصل کیے ساؤت افریقہ میں یعنی یہ رہنے والے انگلین کے علم حاصل کرنے کے لئے گئے ساؤت افریقہ اور تقریباً ساؤت افریقہ میں پانچ سال رہے اس کے بعد میں پھر یہ ہمارے بڑے بھائی کے پاس آ گئے انگلینڈ میں یعنی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلائی ہمارے بڑے بھائی کے پاس آئے اور تقریباً ان کے پاس مشکات بھی پڑھی دورِ حدیث کی کتاب بھی پڑھی اور دارال علم بلیک برن میں بھی پڑھا اور مفتی بھی بنے اچھا اس کے بعد میں جو ہمارے بھائی مفتی محمد علی فلائی جو مسجد میں ہے مسجدِ انیس علی اسلام وہاں پر بھی انہوں نے پڑھایا وہاں پر امامت بھی کروائی وہاں تراوی بھی آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد میں ابھی اس وقت یہ سکوٹلینڈ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے سکوٹلینڈ دیکھنے جیسی جگہ ہے دریائی علاقہ ہے بہت سنیرہ علاقہ ہے سکوٹلینڈ یہ وہاں پر رہتے ہیں سکوٹلینڈ میں ایک جگہ گلاس گو وہاں پر یہ رہتے ہیں اور وہاں پر یہ امامت بھی کراتے ہیں اور عربی گرامر نہ وہ سرف کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور وہاں دو دو مسجدیں ہیں مسجدِ عثمان اور مسجدِ عبرائیم وہاں ان کی تفسیر بھی ہوتی ہے مطلب ہے کہ انگلینڈ میں یہ جوان بہت بیزی ہے اور صرف بیزی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم انڈیا والوں کے لئے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مدر سے مکاتیب کھان کا دعوت تبلیغ لیکن افسوس ہمارا جوان سوائے موبائل کے اور موبائل میں بھی غلط فورمیٹ کے زینہ کے چوری کے اس کے علاوہ کوئی کام میں نہیں یہ دیکھو کہاں افریقہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا کہاں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنا امامت کروانا ترابی پڑھانا حافظ بننا قاری بننا عالم بننا مفتی بننا اور آج جو فیز ویلفر ایڈ سے جو کام ہو رہے ان کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ دار ہمارے مفتی افیف بھی ہے اور یہ صوبت سے میری ملاقات میں میں نے دیکھا یہ اللہ کا بندہ اتنا سلے سے اتنا خاموش ہے اس کی زبان پر صرف یہی ہے کہ دین کا کام کیسے ہوگا لوگوں کا کام کیسے ہوگا مسجد کیسے بنے گی بھوکے کو کھلایا کیسے جائے گا پیاسے کو پلایا کیسے جائے گا کوئی ہماری بہن جس کا نکاح نہ ہوتا ہوگا نکاح کیسے ہوگا بلکہ ابھی وہ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کچھ عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے میٹرنیٹی کا کھڑ چاہتا ہے کبھی آپریشن کا کھڑ چاہتا ہے وہ کیسے اس کا سولیوشن کرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے اس جوان کو چن لیا ہے حالانکہ ہم سے عمر میں بہت کم ہے میرے تو بیٹے کی طرح ہے تو جب یہ جوان ایک انگلینڈ میں رہنے والا اگریزوں میں گھوروں کے ساتھ رہنے والا افریقہ میں کالوں کے ساتھ رہنے والا اور یہاں آ کر اتنا بڑا کام کرے ہمارے لئے بہت شرم کی بات ہے جو ہمارے جوان صرف بیڑی سگریٹ تمبا کو گھٹکا موبائل کب ہمارے اندر وہ بیداری پیدا ہوگی دعا کرو اللہ ان کے نقشے قدم ہمارے بچوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں مفتی آفیق صاحب سے کہوں گا دیکھو میں یہ بات صحیح ہے کہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ میری زبان اردو ہے ان لوگوں کی زبان اردو نہیں ہے یہ سبق بھی پڑھاتے تو انگریزی زبان میں یا عربی زبان میں پھر بھی میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے یہاں جو لوگ بیٹے ہیں اور جو ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں ان کو ہنگریزی نہیں سمجھ میں آئے گا ان کو عربی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اپنی اردو میں ان کو سمجھائے تو انشاءاللہ بہت مختصر آپ کے سامنے کچھ نصیحت اور وسیعت کریں گے اللہ تعالی ہمارے بیٹے مفتی افیق صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور یہ بہت لمبا سفر کر کے آئے میں جانتا ہوں بہت تھکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے مہمانان بھی آئے انگلینڈ کے مہمان بھی ہے ساؤتھ افریقہ کے مہمان بھی ہے ڈمن کے مہمان بھی ہے اور انہوں نے جو اتنا لمبا سفر کیا تو ان کی بیوی ڈمن میں ہے اور انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا دوسرا کوئی ہوتا تو پہلے بیوی کی ملاقات کو جاتا یہ پہلے ہماری ملاقات کو آئے کیٹریک آپریشن میں آئے ڈائیالیسس میں آئے اور پھر اس کے بعد یہ سمو لگن میں آئے دعا ان کی بیوی کے لئے بھی کرنا چاہیے ان کے بچوں کے لئے بھی کرنا چاہیے اللہ ان کو آنکھوں کی تھندک بنا ہے تو مفتی حفیف صاحب بہت ہی آجیزانہ درخواست ہے کہ آپ ان کے سامنے کچھ پندوں نسائے سے ہم سب کو مالا مالا فرمائیں بھائی رئیز بھائی پلاسٹک کہاں ہیں ماشاءاللہ ہمارے رئیز بھائی آئے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے ان کو بکے ہو پھول ہو لاؤ اور رئیز بھائی کے لئے میں نے جو سپیشل حدیعہ لائے وہ تو لاؤ بھائی رئیز بھائی آپ بہت لیٹ ہو گئے بھائی ماشاءاللہ قبول فرمائے رئیز بھائی رئیز بھائی یہ جو میں حدیعہ دے رہا ہوں یہ مجھے بہت بڑے شیک نے مجھے حدیعہ دیا وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں پھول آپ کو یہ تو بیوی کو دے دینا اپنے کام کر نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے رئیز بھائی کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے جی مفتی حفیف صاحب آئیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفى وعلا آلیہ وصحبہ نجوم الہدہ قادت الطقاء اما بعد مرقابل محترم بزرگو بھائیو مائے اور بہنے ہمارے لئے بہت ہی اعزاز اور اکرام کا یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں نازل فرمائے اور جو نکاح ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی خوب برکتیں نازل فرمائے سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت مفتی قاری احمد علی فلاحی صاحب کی موجودگی میں مجیسہ طالب علم کیا بات کرے لیکن حضرت کا حکم ہے اور پھر ہمارے اس فیض ویلفر ایڈ کے بانی مبانی اور ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد علی فلاحی صاحب جو آج ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود نہیں ہم اسے انہیں بہت مس کر رہے ہیں بہت مس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے مال میں ان کے جان میں خوب برکتیں نازل فرمائے درس و تدریس کی مصروفیت کی وجہ سے حضرت موجود نہیں ہو سکے تو حضرت کی بھی خواہش تھی کہ کچھ باتیں ہوں اور حضرت قاری صاحب کی بھی خواہش تھی اور حضیفہ صاحب بھی یہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمر میں خوب برکتیں نازل فرمائے ان کے علم میں خوب برکتیں نازل فرمائے اسی طرح وہ ساتھی جو ان ایونٹ کو ارگنائز کرنے کے لیے انتھک محنتیں کرتے ہیں انتھک محنتیں کرتے ہیں یہ جو ایونٹ ارگنائز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ایونٹ اس کے پیشے بہت محنتیں لگتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے خیر ہم سب حضرت قاری صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں بس ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں جسے حضرت قاری صاحب نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد مسجد الاقصہ ہم گئے اور اس سفر کے اندر ہم نے کافی کچھ سکھا اور ایک چیز جو سیکھی وہ یہ کہ اسلام کے اندر عدل انصاف کی کتنی اہمیت ہے عدل اور انصاف کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں ہم جب عدل بولتے ہیں عدل انصاف کرنا عدل کرنا انصاف کرنا ہے تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور انصاف بلکہ میں آپ کو ایک بات بتلاوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین تھے بائیس لاکھ مربع میل زمین پر حکومت فرمائی بائیس لاکھ مربع میل زمین پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی دیکھے کہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں بائیس لاکھ مربع میل زمین کے بادشاہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور ایک وقت ایک ملک کا کوئی ایمبیسیڈر ڈپلوم ہے مدینہ منور آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ اور امیر المؤمنین کہاں ہیں تو لوگوں نے اسے یہ بتلایا ہے کہ وہ شخص جو آپ کو نظر آ رہے ہیں درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں وہ ہمارے بادشاہ ہیں امیر المؤمنین تو وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہ کہنے لگا کہ عمر اور ایک جملہ فرما ہے وہ جملہ مجھے آپ حضرات کو بتلانا ہے فرمایا عمر عدلت کہ اے عمر تم نے انصاف قائم کیا ہے تم جب بادشاہ ہو تو تم نے انصاف قائم کیا ہے اور جب انصاف قائم ہوا ہے تو فأمنت امن و امان قائم ہے امن ہے چین ہے سکون ہے پیس ہے آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر امن ہو ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو ہمارے ملک کے اندر امن ہو دنیا کے اندر امن ہو تو یہ امن کہاں سے آئے گا یہ امن عدل و انصاف سے آئے گا اگر عدل و انصاف ہوگا تو امن ہوگا اگر عدل و انصاف نہیں تو امن نہیں تو فرمایا اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عدلت کہ اے عمر تم نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی اور جب عدل سے یہ حکومت کی تو امن ہے اور جب امن ہے تو اس وجہ سے آپ آرام سے درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملا جو آج ماشاء اللہ یہ نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہیں جب ہم عدل کہتے ہیں کہ عدل کرنا انصاف کرنا ہے تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں جاتی ہیں وہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو عدل کرنا ہے پرائم منسٹر بادشاہ ملک کا جو بادشاہ انہیں عدل کرنا چاہئے ہاں کرنا چاہئے لیکن میں یہ سوچوں کہ مجھے اپنی ذات سے کتنا عدل کرنا چاہئے شروعات ہم اپنی ذات سے کریں شروعات ہم اپنی ذات سے کریں جب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو مجھے چاہئے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کرو انصاف کرو اور انصاف کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برطاو کریں عدل کا معنی ہے برابری یعنی سچائی سچائی کے اندر کوئی کمپرمائز نہ ہو عدل ایک ہوتا ہے اجتماعی عدل اور ایک ہے انفرادی عدل ہم اجتماعی عدل کی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں شروعات کرنی ہے انفرادی عدل سے میرے نفس اور اللہ کے درمیان میں عدل کہ میں اپنے خواہشات کو پیچھے رکھوں اللہ کے حکموں کو سامنے رکھوں تو یہ آج نکاح کے مجلسے مناقض ہو رہی ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم جب اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر عدل لے آئیں بیوی کے اندر عدل ہوں اور شہر کے اندر بھی عدل ہوں اور اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں ان نکاحوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں زوجین میں آپس میں محبت خاندانوں میں محبت عطا فرمائیں اور اللہ تعالی اس ایون کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ شکر دے بیٹا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پورا مجمع جواب دے دیں وآلیکم السلام بلند آوات سے وآلیکم السلام میرے کو معلوم ہے کہ بیس دلہ تھوڑے شرم میں ہوں گے ابھی کچھ نہیں بولتے ہوں گے اور آگے کی منزل تے کرنا ہوگا لیکن stretch تو سلام کا جاوب دون السلام علیکم وبرکاتہ وآلیکم الحمدللی رب العالمین والسلام علا 새ید الم cóفسلین وآلہ آلیه وآشابی اجماعین أما بعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم والانكح اللہitor والسالحین من عبادكم وإمائكم ایکنون فقراء یعنہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الولود الودود فإنی وباہی بکوم الامام یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول النبی الكریم میرے محترم دوستو اور بزرگو اور خاص کر کے پیچھے بیٹھنے والی میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے یہ زمانہ بہت مبارک ہے یہ کونسا زمانہ ہے محرم بولو مہینہ کونسا محرم مہینہ بہت محترم ہے یہ محرم کا نام ہے محرم الحرام یعنی ریسپیکٹ والا مہینہ عدب والا مہینہ اور مبجل مہینہ مفضل مہینہ اللہ کرے کہ یہ زمانہ مبارک ہے اللہ ہم کو مبارک بنائے اور جگہ بھی بہت مبارک ہے جو ہال میں ہم جمع ہیں یہاں نہ کوئی دھندے کی بات ہے نہ کوئی کاروبار کی بات ہے نہ کوئی پولیٹیکل بات ہے یہاں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے اور جہاں ایک نکاح ہوتا ہے بولو کتنے نکاح ایک وہاں ہمارے نبی نے فرمایا سو شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک سنت کو زندہ کیا سو شہیدوں کا ثواب ملے گا تو ایک سنت پر سو شہیدوں کا ثواب ہے الحمدللہ اس وقت بیس نکاح ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم نہیں یوں کہو گھنے گار بن کے ہال میں آئے تھے مغفیرت اور رحمت لے کر ہال سے واپس جائیں گے انشاءاللہ اور ایک بات میں بتاؤ چونکہ نکاح کا معاملہ ہے ہمارے مفتی عفیف صاحب دامت برکاتوں بیٹے نے بہت ہی جھامے بات کہی آپ کے سامنے عادل انصاف لیکن میں اس وقت آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح میں ہزبن وائف کو کیسے رہنا چاہیے بس اتنی بات کروں گا سب سنیں گے انشاءاللہ ساتھ میں محرم کی بات بھی آ جائے گی آپ کے پاس تائم تو ہے نا آپ کو جلدی تو نہیں ہے نا وہ دلے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے آپ کو کہا ہے کہ جلدی ہم کو جا کے وہی پورا نا موڈل دیکھنے کا ہے کیا جلد بھائی برا بننا ہے اس لئے تو یہ بھائی بھی بیگ رکھا اور بھارا وہ تعریفت اپنی جگہ تھی لیکن بیوی سے بھی برا بن نہیں ملا اسلام بھائی خیر مجھے آپ کو بات بتانا ہے اور یہ بات اگر آپ سنو گے میں اس لئے آپ کو تھوڑا ہسا رہا ہوں کہ یہ بات بہت امپورٹن ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے نکاح ہوئے اللہ کی قسم کھا کر کہو قیام متک ایسا مبارک نکاح کوئی نہیں ملے گا جہاں بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو کون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دامات کون بن رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کیوں ایسا آہستہ بول رہے ہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اور کوئی نبی آنے والا بولو آنے والا ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی قسم قیامت تک ہم کو نہ نبی کی ضرورت ہے نہ کوئی آسمان سے کتاب کی ضرورت ہے ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی اور ہمارا قرآن سارے کتابوں کا امام ہے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجال ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا اے کہا میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ہیں بہت عجیب عجیب آپ کے انگلینڈ میں کم ہے ہمارے انڈیا میں بہت کارٹون ہیں اتنے عجیب عجیب کارٹون آپ کو ملیں گے اب یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے لیکن حقیقت میں دیکھو تو سب نے ہم سٹیج والے کو ٹوپی پہنا اب ان کی ٹوپی اتارو ان کے بال کی سٹائل دیکھو یہاں سے ٹکلا یہاں سے ٹکلا پیچھے سے ٹکلا اور اوپر ایسے بال کھڑے کھڑے کوئی لڑکی بھی دیکھے تو کبھی آئی لف یو نہیں بولے ہیں ایسے کارٹون بن کے گھومتے ہیں میرے پیارو ایسا نہ کرو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پورا مجمع ساتھ دے گا ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا ہمارے نبی کا جب بچپن تھا بولو کیا تھا بچپن تھا اور بی بی آمینہ امہ تھی اور بی بی آمینہ رو رہی ہے کیونکہ ہمارے نبی لیٹے ہوئے ہیں بچپن ہے اور بی بی آمینہ رو رہی اور روتے روتے کہتی ہے بیٹا محمد مجھے کھلو نہ لانا ہے مگر کہاں سے کھلو نہ لاؤ تم تو یتیم ہو تمہارے تو اببہ بھی نہیں ہے ارے اببہ ہوتے رو کھلو نہ لے کے آتے میں کہاں سے کھلو نہ لاؤ اور بی بی آمینہ کہتی ہے ماں ہے کہتی بیٹا بیٹا میں بھی بازان میں جا کے کھلو نہ لاؤ سکتی تھی لیکن میرے پاس بھی پیسہ کہا ہے کہ میں کھلو نہ لاؤ اور میں کسی سے قرض لینا نہیں چاہتی یہ کہہ کر بی بی آمینہ رو رہی ہے مکہ مکرمہ ہے بی بی آمینہ رو رہی ہے اچانک بی بی آمینہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو رات کا وقت تھا وہ چاند ارے بلو وہ چاند چلا 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 ادھر چلا گیا تو بی بی آمینہ حیران ہو گئے کہ چاند تو ادھر تھا وہاں کیسے گیا پھر بی بی آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والی کی قسم چاند ادھر چلا گیا رائٹ میں پھر بی بی آمینہ کہتی وہاں کہا ہو لیفٹ میں آج چاند آسمان پر گھوم کیوں رہا ہے بی بی آمینہ فرماتی میرے اللہ کی قسم میں نے جب گھردن جھکائی تو دیکھا کہ چاند گھوم نہیں رہا ہے کوئی گھما رہا ہے اور میرا یہ بچہ انگلی مبادت سے یوں اشارہ کرتا ہے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے بولو صبح یوں اشارہ کرتا ہے تو چاند ہے ادھر چلا ہے یوں اشارہ کرتا تو چاند اور غیر سے آباد آتی آمینہ یہ مصطفیٰ ہے زمین کے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہم نے چاند کو ان کے لئے کھلونہ بنایا ہے بولو صبحان اللہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر باپ اور ماں سنے یہاں نکا ہوئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علی بیٹھو نکا ہو گئے فاطمہ بیٹی بیٹھو نکا ہو گئے دونوں کو بٹھایا ہمارے نبی کیا ہر اببہ کے آنکھ میں آسو ہوتے ہیں جب بیٹی کو کیا کرتا ہے رخصت کر لیکن ہمارے نبی نے کیا کام معلوم اے علی علی میری فاطمہ سے کوئی غلط ہی ہو تو ماف کر دینا آج بولتے ہیں شاہببہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی حالان کہ نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جن کے اشارے پر چاند کے تکڑے ہوتے ہو وہ حضرت علی کو کرے علی یہ میری بیٹی فاطمہ ہے کوئی غلط ہی ہوئے تو ماف کرنا کیونکہ میری فاطمہ کو اببہ کی تربیت تو ملی ہے ماں کا سایہ میری بیٹی کو نہیں ملا ہے کیونکہ میری بیٹی فاطمہ تو چھ سال کی تھی اور ان کی امہ کا انتقال ہو گیا اس لئے اببہ کی تربیت ملی ہے ماں کی تربیت اور سج بتانہ ہمارے نبی کی تربیت سے بڑھ کر کیا تربیت چاہیے جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے ارے ان کا مبارک ہاتھی سر پر آئے تو ولیوں کے ولی بن جائے یہاں ہمارے نبی لیکن حضرت علی کو کہتے تھے دیکھو میری بیٹی ہے غلط ہی کرے تو ماف کر دینا اببہ کی تربیت ملی ہے بولو ماں کی تربیت پھر ہمارے نبی نے حضرت علی کو تو کہہ دیا لیکن کیا پیار سے فاطمہ کو کہا فاطمہ آج تک تو نبی کی بیٹی تھی بولو آج تک تو لوگ کہتے تھے محمد کی بیٹی محمد کی بیٹی اب محمد کی بیٹی نمبر ٹو پر ہو گیا اب علی کی بیوی نمبر ٹو پر ہو گیا اب یاد رکھنا تو علی کی بیوی پہلے ہے اور محمد کی بیٹی اور پھر کیا کہا معلوم کہا شاعر کا باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے بھیجے کہا علی گریب ہے مزدور آدمی ہے روز کماتے روز کھاتے ہیں بیٹی ایسی کوئی چیز مت مانگنا جسے علی کو تکلیف ہو جائے کوئی ایسی چیز مت مانگنا وہی چیز سوچنا جو علی پوری کر سکتا ہو کوئی ایسا بوجھ مت ڈالنا کہ علی کو پریشان ہونا پڑے میرے پیارو ہے ایسا کوئی اببہ جو آج اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے یہاں تو الٹا معاملہ ہوتا ہے بیٹی ایک فون کرتی ہے اممہ یہ دیورانی بہت ستا تھی ہے جیٹھانی بہت ستا تھی ہے یہ میرا شوہر بھی بہت ستا تا ہے میری ساز بھی بہت ستا تھی وہاں ماں اور باپ فون پر کیا بولتے تو بھی بول بول وہ ایک گالی دے وے تو دو گالی دے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہاں ہمارے نبی علی کو بھی سمجھا رہے اچھوار ایک بات آپ کو بتاؤں یہ واقعہ بات کر کے بات ختم کریں گے حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے جا رہے بولو شادی ہو گئی ہے حضرت علی کہاں جا رہے فجر اور فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جا رہے دروازہ کھول رہے جا رہے ابھی تو بہار جا رہے کہ دھان سے آواز آئی گرمے سے آپ نکلو اور آواز آئے تو آدمی ٹن ہو کے اندر آتا حضرت علی اندر آئے تو فاتیمہ بے ہوش ہے بولو فاتیمہ تو حضرت علی گبرا گئے حضرت فاتیمہ کو یوں اپنے گھوڑ میں سلایا پانی کا چھڑکاؤ کیا اور کہا فاتیمہ کیا ہو گیا فاتیمہ کیا ہو گیا تو فاتیمہ نے کیا جواب دیا معلوم دو دن سے زیادہ ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا بھوک بہت لگی تو بے ہوش ہو گئی لیکن آپ فکر مت کرو ابھی ہوش میں آگئے آپ جاؤ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ اب میں ہوش میں آگئی تو حضرت علی نے کہا دو دن ہو گئے کھانا نہیں ملا تو میں تو روزانہ آتا ہوں تم مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا دیتی ہو تو مجھے ایسا کہ تھوڑا تم کھاتی ہو تھوڑا مجھے دیتی ہو فاتیمہ نے کہا میں نہیں کھاتی ہو تو کہا مجھ سے مانگتی کیوں نہیں ہو تو اببہ نے منع کیا تھا مانگنا مت کچھ بھی جو ملے سبر شکر سے کھا لے مانگنا نہیں اگر میں مانگتی تو میرے اببہ کی نصیت پہ کون عمل کرتا اس نے میں نے مانگا نہیں اب سننا حضرت علی کس کے لئے جا رہے ہیں بولو فجر کی اور حضرت علی کو معلوم ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی آتے ہیں اپنی بیٹی کو ملنے کن کو ملنے آتے ہیں اب حضرت علی اندر سے گھبرا رہے ہیں کہ فجر کی نماز ہوگی میرے نبی آئیں گے فاتیمہ کو ملیں گے اور فاتیمہ جب بتائے گی اببہ آت تو بے ہوش ہو گئی تھی دو دن سے تین دن سے کھانا نہیں ملا میرے شوہر نے مجھے کھانا نہیں کھلا حضرت علی گھبرا تھے کہ کئی میرے نبی بددعا نہ کر دے کیونکہ آئیں گے اببہ ہے بیٹی کی باتیں سنیں گے بیٹی اپنی بے ہوشی بتائے گی اپنا فقر و فاقہ بتائے گی معلوم نہیں تو حضرت علی نے فوراں دماغ میں ایک بات سوچا کہ فجر کی نماز کے بعد میرے نبی تسبیحات پڑھتے بولو الحمدللہ پھر اس کے بعد دعا کرتے بولو الحمدللہ پھر اس کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتے بولو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں عشرہ کی نماز پڑھتے بولو الحمدللہ پھر بیٹی کو ملنے آتے نہ حضرت علی نے فوراں اپنے دماغ میں بات دوڑائی کہ میں فجر کی نماز جیسے میرے نبی نے سلام پھیرا میں اپنے غلام کو لوں گا اور جلدی سے کوئی کاروبار کروں گا یعنی جلدی سے آدھے گھنٹے میں کاروبار کروں کچھ پیسہ کماؤں اور کھانا لے کر گھڑ جاؤں اببہ بیٹی کے پاس پہنچے اس سے پہلے میں فاطمہ کو جا کے کھانا کھلا دو تاکہ جب اببہ آوے تو یہ سب باتی نہیں ہوئے کہ تین دن ہو گئے نے بےوش ہو گئے نے فقروں فقہ ہوا بھائی حضرت علی کی بات سمجھ میں آگئی حضرت علی نے احسائی کہ ہمارے نبی صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے نبی نے جیسے سلام پھیرا حضرت علی کھڑے ہو اپنے غلام غلام کا نام ہے کمبر کہاو غلام غلام اٹھو اٹھو ہم 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 چلے تو غلام نے کہا کیا ہوا ابھی تسبیحات ہوگی ابھی دعا ہوگی ابھی عشق کہا کچھ نہیں میری بیوی فاطمہ بےوش ہو گئی تھی اببہ پہنچے یعنی ہمارے نبی وہاں پہنچے اس سے پہلے ہم کو کھانا لے کے پہنچنا ہے کچھ بھی مزدوری تلاش کرو کوئی بھی مزدوری بولے علی وہ مزدوری کرنے کو تیار ہے مگر نبی کی ناراضگی برداشت کرنے کو تیار ابھی تو یہ حضرت علی اور غلام بات کر رہے ہیں سامنے ایک آدمی آئے لمبے چوڑے ایک دم خوبصورت اور ان کے پاس ایک اٹھنی ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں اوہ علی یہ اٹھنی کھرید رہا ہے یہ میں بیچنے چلے آیا ہوں پورے مدینے میں مارکٹ میں ایسی اٹھنی نہیں ملے گی خرید لو تو حضرت علی نے کہا بھائی رہنے دے میرے پاس جیب میں بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں اٹھنی خریدنے کی بات کرتے ہو تو کہا میں کہا پیسہ مانگ رہا ادھار ادھار ہمارے لمبات والوں کو بہت پسند ادھار حضرت علی نے کہا ادھار لیکن کتنا کہا دو سو دینار اٹھنی بہت مجبوط ہے پورے مدینے میں اسی اٹھنی ملے گی نہیں دو سو دینار دینار یعنی سونے کے تکڑے خرید علی نے کہا ٹھیک ہے دے دو اٹھنی دے دو ادھار ہے نا پیسہ ادھار ہے حضرت علی نے اٹھنی لی وہ بیچنے والے بولو چلے گئے حضرت علی نے اٹھنی لی اپنے غلام کو کہا چلو جلدی مارکٹ میں چلو اٹھو کی مارکٹ میں چلو وہاں جا کے یہ ہماری اٹھنی بیچیں گے لیکن حضرت علی نے اپنے غلام کو کا صاف بولنے کا ہم نے یہ اٹھنی کتنے کیلئے دو سو دینار اور ادھار لیے اپنے کو تھوڑا بھی پروفیٹ ملے تو بیچ دینے کا کوئی اگر پانچ دن ہم بھی دیتا ہوئے تو بیچ دینے کا کیونکہ ہمارا مقصد اٹھنی نہیں ہے ہمارا مقصد میری بیوی کو کیا کرنا ہے گئے مارکٹ میں پہنچے بھی نہیں کہ ایک اور خوبصورت آدمی ملے راستے میں کہنے لگے علی اٹھنی بیچو گے تو حضرت علی نے کہلو اچھا ہے مارکٹ میں جانے سے پہلے کوئی کشنمر آ گیا اور آ کر کہتا ہے اٹھنی بیچو گے تو حضرت علی نے صاحب کہا بھی تھوڑی دیر پہلے اٹھنی خرید آؤ دو سو دینار کی خرید آؤ تم کو دو سو دینار میں تو نہیں دوں گا کچھ تو بڑھا کے دینا پڑے گا کیونکہ میرے کو میری بیوی کو کھانا پہنچانے کا ہے تو سامنے والے نے کہا تین سو دینار کتنے یہ تین سو دینار لو اور یہ اٹھنی ہمارے حوالے کرو حضرت علی نے لے لیا بولو کتنے آ گئے حضرت علی کے پاس تین سو جیسے تین سو دینار آئے حضرت علی نے سو الگ کی دو سو اپنے گلام کو دیئے دھنڈو ان کو کن کو کن کو وہ جنہوں نے اٹھ کیا کیا تھا پہلے ہم کو بیچا تھا کیونکہ حضرت علی نے فرمایا پہلے سر پہ سے کرزہ اتار دھنڈو ان کو دھنڈو جو کرزہ ہم لوگ اتارنے کو تیار ہمارے یہاں تو جنید بھائی بہت مفتی حفیف صاحب ہمارے یہاں بہت عجیب مملہ کرزہ لینے آئے گا اس کا چہرہ دیکھنے کا ایسا لگتا کسی بلی کو اپنے کونے میں دبا دیا ہو نا گربائی مسکین کیسا کرزہ لینے آئے گا میری بھی امی بھی بہت بیمار ہے اور ڈاکٹر کا خرچہ بھی ہے پندرہ ہزار روپے ہم کہتے ہیں کب دے گا بس بس میں بیچ دن کے اندر تیرے کو واپس پندرہ ہزار لوٹا دوں گا تو فکر مت کر اوہ دو سال ہو گئے کتنے دو سال اس کا موبائل بدل گیا ہاں اس کی گھڑی بدل گئی اس کے جوتے بدل گئے اس کی ٹی شٹ جنز بدل گئی اس کے گھر کا کلر بدل گیا اس کے گھر میں ٹی وی آ گیا اس کے گھر میں اچھے اچھی چیزیں فرنیچر آ گئی لیکن اب اگر ہم پندرہ آدھار مانگو نہیں دیتا کیا اکھاڑے گا نہیں دیتا جا تیرے باپ کو بولا کس کو بولا تھا نہیں دینے کا میرے کو حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس پر کرز ہو اور وہ مڑ جائے کہ ہمارے نبی کہتے ہیں اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑایا ہوتا یہاں بھی دیکھو حضرت علی کتنے دینار ملے تین سو فورم دو سو دینار غلام کو اور ڈھنڈو ان کو ڈھنڈو جنہوں نے ہم کو اوٹ بیچا تھا پہلے وہ کرزہ کلیر کرو اور کہا غلام تم وہاں جاؤ اور حضرت علی نے کہا میں سو دینار لے کے مارکٹ میں جاتا ہوں اور میں کچھا کھانا بھی خریدوں گا پکا کھانا بھی خریدوں گا اور سیدھے میں پہنچتا ہوں حضرت فاطمہ کے پاس حضرت علی نے خریدا بولو حضرت علی نے خریدا خرید کر سیدھے آئے اب سو دینار کا تو نہیں خریدا ہوگا تھوڑا بہت پیسے کا خریدا کچھا بھی لیا پکا بھی لیا جیسے آئے آکر دروازہ کھٹ کھٹ آیا فاطمہ دروازہ کھلو فاطمہ دروازہ کھلو اندر سے آوا دائی من بالباب اندر سے آوا دائی کون ہے دروازے پر حضرت علی سمجھ گئی آواز تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے مطلب ہے کہ میرے آنے میں ارے بولو نا میرے آنے میں میرے نبی عشرا کی نماز پڑھ کے آ گئے اور حضرت فاطمہ نے کہہ دیا ہوگا کہ بے ہوش ہو گئی تھی حضرت علی باہری باہر گھبرا رہے لیکن خوش بھی ہے کہ کھانا تو لے کر آیا ہوں دروازہ کھلا حضرت علی کہتے ہیں میں گیا تو حیران ہو گیا میرے نبی بھی بیٹھے فاطمہ بھی بیٹھی ہے اور ہستے ہستے باتیں کر رہے یعنی کوئی ذکر ہی نہیں کہ میں بے ہوش ہو گئی کوئی ذکر ہی نہیں کہ مجھے دو دن سے کھانا نہیں ملا بلکہ حضرت علی کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا حضرت علی تو کھانا لے کر گئے تھے تو کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں اببہ بیٹھی دونوں باتیں کریں میں دسترخان بچاتا ہوں کھانا لے کر آیا ہوں ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھائیں گے ہمارے نبی نے فرمائے حضرت علی کھانا رہنے دو پہلے یہ بتاؤ وہ جو اونٹ والی داستان میں سنا ہوں کہ تم سنا ہوں گے وہ جو باہر مارکٹ میں اونٹ والا جو گھڑ بڑ ہوا وہ میں سنا ہوں کہ تم سنا ہوں گے حضرت علی کے ہاتھ میں جو کھانا تھا نا ایسا چھوٹ گیا کہا اللہ کے رسول وہ اونٹ والے معاملے میں تمہیں اور میرا گھلم تھا کوئی تھا نہیں اللہ کے رسول نے کہا وہ سب رہنے دو میں سنا ہوں کہ تم سناتے ہو تو حضرت علی نے کہا اب آپ ہی سنا دو جب آپ کو معلوم ہے تو آپ ہی سنا دو تو ہمارے نبی نے کہا وہ جو دو سو دینار میں اونٹ تم کو بیچا وہ بیچنے والے کون تھا اللہ کے رسول بہت خوبصورت تھے باقی بیچنے والا کون تھا معلوم نہیں میں نے کردہ چکا نہیں چلے غلام کو بھیجا ہے لیکن کون ہمارے نبی نے فرمایا وہ آسمان سے حضرت جبرائیل آئے تھے بولو سبحان اللہ کہا وہ جو تین سو دینار میں تم نے بیچ دیا واپس اٹھنی کو وہ کون تھے کہا وہ بھی بہت خوبصورت لیکن ان کے ساتھ حساب کتب بلکل پکا ہو گیا تو کہا وہ کون تھے وہ دوسرے فرشتے حضرت اسرافیل آلے کی صلاة والسلام تھے اور تاجب کی بات اٹھنی کیسی نہیں علی حضرت علی نے کہا میرے پیارے نبی اٹھنی 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 پیاری تھی اگر میرے جب میں پیسہ ہوتا تو کبھی نہ بیچا ہوتا اٹھنی اٹھنی مارکٹ میں ملے بھی نہیں ہمارے نبی نے فرما اٹھنی یہاں کی نہیں تھی یہ وہ اٹھنی ہے جس پر میں اور میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کر جنت میں جانے والے ہیں بولو سبحان اللہ تو حضرت علی نے فرمایا تو پھر وہ جو کرزہ میں بھیجا اتنے میں تو وہ غلام آگئے آکر کہنے لگے پوری مارکٹ میں ڈھنڈا وہ جو تم کو اٹھنی پہلے دیا وہ ملیں گے نہیں حضرت علی نے کہا میرے کو بھی معلوم ہے نہیں ملیں گے ہمارے نبی نے فرمایا لوگ لوگوں کو حدیعہ دیتے ہیں علی تیری وہ شان ہے کہ اللہ تجھے تین سو دینار کا حدیعہ بیچتا ہے یہ تین سو کے تین سو دینار تیرے ہیں اور حدیعہ دینے والا کون ہم اتنے نالہ ہیں کہ ہم کو تو لوگ بھی حدیعہ نہیں دیتے یہ میرے پاس رئیس نے کتنے جمعہ کے بیان کر رہا ہے کہ میرے کو نواپور تک لے گیا تھا موانا غلام میں سمجھا کچھ حدیعہ دے گا تو میرے کو بلتا ہے پیٹرول کا دو ہجار روپیہ ہوا کیوں 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 کہ ہم لوگ ایسے ہیں اس لیے جو علی کی شان والا ہوتا ہے فاطمہ کی شان والا ہوتا ہے میرے پیارو اللہ ان کو آسمانوں سے حدیعہ دیتا ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کمال کب آئے گا جب گھر کے بڑے صحیح ہوں گے تو بولو ہماری اولاد بھی اگر آج ماں باپ خاص کر کے آج جو بیچ نکاح ہو رہے جتنی میری بیٹیوں کے نکاح ہو رہے میں ان تمام بیٹیوں کو کہوں گا اب اپنا گھر نمبر دو پہ ہوگا اور شہر کا گھر نمبر ہمارے آج ہماری بیویوں کا اور بیٹیوں کا کیا حال ملوم ہے اس کے رشتہ دار آنے والے ہوئے نا باہر سے بریانی بھی بنے گی باہر سے مرگی کی تانگ بھی آئے گی اور وہاں سے چائنیز بھی آئے گا اور وہاں سے سموسہ اور اگر شہر نے کہا میرے گھر والے آ رہے جب دیکھو جب آ پڑتے کیا ان کو گھر میں چین سکون نہیں ملتا جب دیکھو جب آ پڑتے جب دیکھو جب آ پڑتے حالانکہ بیوی کو سوچنا چاہئے اب میری فیمیلی گھائی نمبر دو پر ہمارے نبی نے کہا فاطمہ محمد کی بیٹی نمبر دو علی کی بیوی نمبر ون تو ہم کو بھی ہماری بیٹیوں کو سوچنا ہے کہ آج جو بیس نکاح ہوں گے تو ہر دلحہ اس کا گھر نمبر ون اور میرا گھر نمبر تو تب جا کر گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا نا جیسے حضرت فاطمہ کی آن جو بچہ پیدا ہوا نا حضرت حسن ہوئے حضرت حسین ہوئے جنت کے پھول بھی بنے جنت کی خوشبو بھی بنے جنت کے جوانوں کے سردار بھی بنے اور میدان کربلا میں وہ کام کر کے دکھایا کہ آج بھی کربلا کی زمین کہتی ہے نبی کا نوازہ جان دے سکتا ہے مگر نماز کو کبھی قضا نہیں کر سکتا ہے یہ کب ہوا جب حضرت علی اور فاطمہ ایسے تھے تو پیٹ سے حسن اور حسن پیدا ہوئے میرے دوستوں اب تو بڑا بڑا موبائل پہ بیزی ہوتا ہے تو پھر بیٹا کیا کرے گا بیٹی کیا کرے گا اس میں میں پھر یہ بیس دولانوں کو کہوں گا ابھی تھوڑی دیر میں یہ دولان بننے والی ہے کہ اپنے شوہر کا گھر نمبر ون اور اپنا گھر نمبر اور یہ سارے جو دولے کہاں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر سب دولوں نے گھر کے رکھایا کہا ہے بھائی دولے آپ تو ایسا دولے کو آپ کو سوڑی بنایا دولا مولی کلا مدرسل میرے کو دولے کو دیکھنے تو بیچار ہے دولے یہ سب تینشن تینشن یہ دولہ اتنا شرمات آئے لیکن یہ تھوڑی دیر کے لئے شرم ہے ابھی کچھ دیر کے بعد بے شرم ہو جائے گا یہ ہمارے دولے بہت اچھے ماشا اللہ یہ ان کو میں دیکھتا ہوں نا پھول وول دیکھ کے یہ ایک اکھیلا ایسا بڑھا ہے دیکھو کیسا چاچا چاچا دیکھتا ہے لیکن بہت زبردست چاچا ہے میرے ساتھ تیس سال سے رئیس بھائی دوستی ہے تیس سال سے اور میں تیس سال کے اندر بڑھا پہ میں آیا اب آپ نے دیکھا میں چلتا ہوں تو میرا پاؤں بھی لڑکھڑاتا ہے میرے کو ابھی رمضان میں ہاتھ کا بھی پرابلم آ گیا میں کوئی شوگر بھی آ گئی پریشر بھی آ گیا لیکن یہ تیس سال سے میں دیکھ رہا دن بہ دن جوانوں کا جوان جوان کونسا اسلم بھائی اس کو ٹونک دیتا ہے میرے کو نہیں معلوم ہے لیکن ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جوان ہو گیا خیر میں دلہنوں سے کہوں گا شوہر کا گھر نمبر بہت پیارا جملہ ہے اپنا گھر نمبر اور یہ سارے دلوں سے کہوں گا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیوں معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت کیا تھی آخری وسیعت کیا تھی اصلاح اصلاح یعنی نماز نہ اور پھر کیا تھا تمہارے پاس جو بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آج یہ بہت سارے شوہر ایک خاص کر کے یہاں تو بہت سننے میں آتا ہے لیمبایت میں ادنا میں ان میں یہ جگہوں میں کہ شوہر بیوی کو مارتا بھی ہے کیا حق منا بیوی کو مارنے کا اور جب کیا کہے گا معلوم ہے غصے میں آکے کیا کہے گا ارے تو بھی ہے اسی نے تیری ماں بھی ہے ایسی نے تیرا باپ بھی ہے ایسا نے تیرا خاندان بھی ہے ایسا اب معلوم ہے چار بچے پیدا کرنے کے بعد بات سمجھ میں آرہی کیا نہیں آرہی آپ کو صرف ایک بات پتاو سنو آخری بات سنو ایک صحابی ہے جن کا نام انجشہ بولو کیا نام ان انجشہ انہوں نے اپنی بیوی کو تماشا مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہمارے نبی کا چہرہ ایسا لال 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 بولایا انجشہ کو زرب تھا امرہ تھا بیوی کو مارا کہا اللہ کے رسول وہ تھوڑا اوپر نیچ ہو گئی نا گستہ آیا تو مارا ہمارے نبی نے کیا فرمایا مالا روائدہ کا قواریر لئیس شدید بسرعہ انما شدید اللذی یملکو نفس ہوا اندل غدب ہمارے نبی نے فرما او انجشہ کچھ کی بوٹل کو توڑ دیا کونسی بہادری کا کام کیا بھئی کچھ کی بوٹل تو کوئی بچہ بھی پاؤ مارکے توڑ دے گا کچھ کا گلاس توڑ دے گا اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرما بہادر وہ نہیں ہے سنو بہادر وہ نہیں ہے جو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے بہادر وہ نہیں ہے جو بیوی پر ہاتھ اٹھائے بہادر وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے ماباد کو گھالی دے ہمارے نبی نے فرما بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور ایک بار بیوی کو ماف کر دے قیامت میں اللہ تیرے سب گناہوں کو ماف کر دے گا اس لئے میں تمام ہونے والے بیس دلہوں سے بھی کہوں گا اپنی بیوی کے ساتھ ویوار اچھا کرے آج سے یہ امانت تمہارے پاس ہے بیوی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر موبائل پہ بیزی ہونا سنیپ چیٹنگ کرنا دوسری لڑکیوں سے باتیں کرنا یہ سب غلط ہے حرام ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ سارے دلہوں کو بھی میرا مشورہ ہے اور دلہنوں کو بھی یہ مشورہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کو پہلا گھر سمجھے اپنے گھر کو دوسرا گھر سمجھے اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ آنے والی اولاد اسلام اور ایمان کو زندہ کرے گی ہمارے جان مال عمر میں برکت آئے گی اللہ ہم سے راضی ہوگا اور شیطان کے دھوکے سے اللہ ہماری افادت کرے گا مجھے لگتا ہے کہ میری بات سب کو سمجھ میں آگئے آگئے ہیں انہیں بولو سمجھ میں آگئی اس لئے خاص کر کے پھر میں ایک مرتبہ ہماری ماں بہنے پیچھے بیٹھی ہے رئیس بھائی کہا گیا یا تھا بھی در بھاگا ادھر کیوں چلا گیا نکاہ ہے تیرا تو تو سوچنا بھی مجھ بنا جوہے وہ بھی جائے گا ایک بات بتاؤں عورتوں کو میں خاص طور پر کہوں گا جنید بھائی عورتوں کو گصہ بہت آتا ہے مفتی حفیف صاحب آپ کی بیوی گصے ہوتی آپ کی ہوئے نہیں ہوئے میری بہت ہوتی ہے بھائی میرے کو کتنے لوگوں نے کہا کاری صاحب اتنا لمبا لمبا بیان کرتا تو گھر میں بھی کرتا میں نے کہا گھر میں سنتا اسی لئے تو باہر آکے بولتا تو بیوی کا معلوم ہے ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاہ کرا ہے بیٹی کا نام مدینہ بولو بیٹی کا نام ساتھ میں بولو نا بیٹی کا نام اچھا وہ بیٹی کا نکاہ کرا دیا چھ مہینے کے بعد اپنے جوائی کو ملنے گیا اپنے داماد کو داماد کو جا کے بولتا ہے میری بیٹی میں نے تم کو دی کتنی خوبصورت ہے کتنی خوبصورت ہے نام بھی مدینہ ہے وہ جوائی نے چھ مہینے میں بہت دوکھ اٹھائے تھے یوں گردن چکا کے بیٹا کہا میری بیٹی اچھی ہے نا ہماری بیٹیا تو اچھی ہے نا ہم نے نام مدینہ رکھا ہے جوائی نے دیرے سے گردن اٹھایا کہا نام مدینہ رکھا ہے مگر کربلا ہے اس لئے میں تمام بیٹیوں سے کہوں گا اپنے شوہروں کے اوپر غصہ نہ اتارے غصے پر کنٹرول کرے بلکہ میں ایک بات کہوں اگر بیوی صحیح ہونا تو شوہر بہت ترقی کرتا ہے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب لوگ کرو گے بولو ہاں کریں گے انشاءاللہ ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے دو سنت کتنی سنت کیا سنت سب سے پہلے ہمارے نبی گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کرتے تھے اور نمبر دو ہمارے نبی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے تھے سمائل بولو ہم لوگ گھر میں جاتے نا دوستوں کے ساتھ ملے گا نا ارے واہ کیا بولنے کا اے تالی پہ تالی بجائے گا اور گھر کے اندر ہمارا شوہر جاتا ہے نا ایسا جاتا جیسا کھٹی کڑی کا پیالا پی کے جاتا ہے نا ہمارے نبی کی دو سنت گھر میں انٹر ہوئے تو کیا کرنے کا سلام اور نمبر دو ارے بولو نا ارے مسکراؤنا بھائی مسکراتے تھے ہمارے نبی ایک مرتبہ ہمارے نبی گھر میں آئے سلام نہیں مسکرائے بھی نہیں ٹینشن ہوگا آئے گھر میں بیٹھ گئے حضرت خدیجہ ہمارے نبی کی بیوی کہنے لگے کیا ہو گیا اللہ کے رسول اللہ کے رسول کیا ہو گیا کہا کچھ نہیں ہوا کیا ہوا کہا آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا آج آپ مسکرائے بھی نہیں اچھا کوئی اور ہوتے تو ناراض ہو جاتے نا ہمارے نبی نے کہا ہاں 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 میں نے سلام بھی نہیں کیا مسکرائے بھی نہیں ہمارے نبی باقاعدہ گھر کے باہر گئے تھوڑے قدم چلے پھر واپس آئے آ کر سلام کیا اور مشکرائے اور کہا اے خدیجہ ایک بہت بڑا ثواب مجھ سے چھوٹ گیا تھا تو وہ بیوی ہے جس نے مجھے آخرت کے ثواب سے کبھی محروم نہیں کیا ہے تو بیوی ایسی ہو تو میرے دوستوں شوہر ترقی پر ترقی کرتا ہے بس اب زیادہ نہیں کہوں گا نکاح کا خطبہ بھی پڑھانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہاں اچھا رکھے مجھے صرف کچھ لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا ہے جو بہت دور دور سے یہاں پر آئے سب سے پہلے میں فیز ویلفیر ایڈ جو یوکے میں ہیں برطانیہ میں ہیں بلیک بند میں ہیں ان کا شکریہ آدھا کروں گا اور اس کے بانی مبانی ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد علی فلاہی دامد برکاتہم کا شکریہ آدھا کروں گا نمبر دو مولانا شوئے پٹل کا شکریہ آدھا کروں گا اور نمبر تین یہ میرے بیٹے یہاں بیٹے ہیں مفتی افیف صاحب دامد برکاتوں کا شکریہ آدھا کروں گا اور یہ فیز ویلفیر ایڈ کے ساتھ ایڈ کے ساتھ جتنے لگے ہوئے ہیں متعلقین بھائی دوست علماء بھائی بہنے بیٹیاں سب کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح میں شکریہ آدھا کروں گا مدرسہ انوار القرآن کا جس کے بانی مباری ہمارے حاجی رئیس یہاں جو بیٹے ہیں مدرسہ انوار القرآن کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ جب بھی ہم نے ٹروفی لی ہے میرے گھر میں بھی جو ٹروفی رکھی ہے اس پر مدرسہ انوار القرآن لکھا ہے ہمارے رئیس بھائی اور ان کی جو پوری ٹیم یہ مدرسہ انوار القرآن کو چلا رہی ہے دعا کرو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیہ اتا فرمائے اسی طرح میں شکریہ آدھا کروں گا ساہیتہ فاؤنڈیشن کا جنہوں نے یہ پروگرام میں بہت مدد کی ہے اکتہ سارو جنک کا عمر گروپ کا ان سب کا شکریہ آدھا کروں گا رئیس بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع ہم کو دیا اور ہمارے ایک دوست مالوں نے آج کیوں غائب ہے ان کو غائب نہیں ہونا چاہیے تھا حاجی عبداللہ ریلوے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے ان کا بھی بہت شکریہ لیکن کہنا کہ کاری صاحب بہت ہی شکوہ اور شکایت کے انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ دل کھلا ہونا چاہیے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح میں ہمارے اسلم بھائی جو سامنے دبلے پتلے بیٹھے اوپریشن کے بعد تو دبلہ پتلہ ہی ہے بھائی اسلم بھائی کا بہت بہت شکریہ اور میرے بہت ہی مہربان پیچھے جو بیٹھے ہمارے رئیس بھائی پلاشتی جو یہاں آئے ہیں مہمان بن کر آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور حاجی جنید اوڑا والا ان کا تعروف میں نے آپ کو کرایا اور یہاں بیٹھے ہوئے مہانا حزیفہ میرے چھوٹے بھائی ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ان کے قریب یہاں بیٹھے ہوئے مہانا غلام رسول صاحب جو دارالعلوم فلائے دارین کے استاد ہے ان کا شکریہ ہمارے ادریز بھائی جساد جو یوکے سے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ سلیمان کولا تڑکیشور والے اور عبد المناف ڈممن والے اور اسی طریقے سے شکریہ آدھا کروں گا منتظر بھائی ڈممن والے فیروز بھائی ساؤت افریقہ والے سادق بھائی یوکے والے اور انجومن تعلیم المسلمین کیونکہ یہ جو پیسہ وہاں سے نکلتا ہے یہاں ایک ایک دلہن کو جو بھی سامن دیا گیا کتنے کا ہوگا چالیس ہزار کا ہوگا چالیس ہزار گیا یا اس سے اوپر کا کچھ سامن دیا گیا یہ سارا فیز ویلفیر ایڈ جو ہے یہ وہاں سے جب ریلیس کرتا ہے تو یہ ملک پور انجومن تعلیم المسلمین پر آتا ہے ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا پھر ہم تو مہمان کے طور پر یہاں پر آتے ہیں ایک سپروائزر کے طور پر ہم مدرسہ فیض سلیمانی کہو یا لیت لطیف یونس اورا والا ٹرسٹ کہو یا مدرسہ انوار القرآن کہو یہ سب بعد میں اس کے ساتھ جھڑتے ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اور سب سے زیادہ آج ہم یہ بیٹھے ہیں یہ ہال جو ہے نا یہ حاجی چینو بھائی نے یہ ہال ہم کو دیا ہے اور فری آف چارج دیا ہے آج جتنا بھی لوگوں نے کہا جتنے نکاح ہوئے جتنا قرآن پڑھا گیا جتنی ناتے پڑھی گئی سارا سواب حاجی چینو بھائی کو پہنچے گا انشاءاللہ حاجی چینو جو اس ہال کے مالک ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کے بھی جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے اور بہت ساری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے یہ ایونٹ میں بہت خدمتیں کی ہوگی لیکن ان تمام کی جو رئیسہ ہے ان تمام کی جو امیرن ہے وہ ہیں ہماری بہن رضیہ میڈم میں رضیہ میڈم کا اپنی طرف سے اور ہمارے تمام ٹرش کی طرف سے فیض ویلفیر ایڈ کی طرف سے مفتی افیف کی طرف سے اور تمام مجلس فیض سلیمانی کی طرف سے ہم رضیہ میڈم کا دل و جان سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لگی ہوئی تمام ماں و بہنوں و بیٹیوں کا شکریہ آمین یا رب العالمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین خدبہ نکا ابھی پڑھا دینا ہے اور اس کے بعد عجاب قبول والے سب تیار ہیں جی اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ اور کوئی پروگرام آپ کو کچھ کہنا ہے آپ کی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے مت بولو بھئی نکا کا خدبہ ہو رہا ہے مفتی افیف سب آپ پڑھا ہوگے میں پڑھا ہوں مفتی افیف سب آپ پڑھا ہوں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشدوا لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشدوا ان سیدنا ومولانا محمد نعبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام كن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ایها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ایها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغذ للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بسهم فإنه له وجاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النکاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بھئی جاب و قبول علماء کروالے اس کے بعد مختصر دعا ہوگی اور سب اپنے اپنے گھر کے لئے روانہ ہو جائے بھئی جاب و قبول علماء کروالے محضورتن من وقبول علماء کروالے روانہ ہو تعالی بس جادم موسیقی